مجھے خانون ایسا مٹ دکھا ایسا مٹ دکھا آپ جنرلیسٹ ہیں ہم جواب دیں گے ہم جواب دیں گے آپ جواب نہیں دیں گے آپ سوال کر لیے سنو ابھی آپ جسا چاہریں نہیں دنگا میں آپ موڈی ہے کیا نہیں ہے نا موڈی آپ تو رکھ جائیے موڈی تو نہیں ہے نا میرے پیچھے ایڈی سیوے تو نہیں بھی جائیں گے نا سنیے میرا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ چلیں سنتو لیجئے آپ اپنی ٹی آر پی ریٹنگ سیکھنا ایک مٹھیا رو ایک مٹھیا رو آپ چھے ڈی سمبر رو کھنڈن کریں گے کریے ویری گوڑ بہت اچھا ہے سنیے میں آپ جواب دے رہا ہوں دیکھئے دیکھئے سنتو لیجئے سنتو لیجئے سنتو آپ ایسا کریں گے اگر آپ من بنا کیا ہے کہ میری ٹی آر پی بڑھ جائے گی زی ٹی وی کی اور ای ٹی کی تو نہیں ہوگا آپ سنیے سنتو آپ آپ سننا پڑے گا یا نہیں سنیں گے تو میں خاموش گڑی آتا ہوں آپ اتنا دیکھئے میرے میرے کو اندازہ ہے کہ موڈی جی کے بارے میں اتنا بولا ہوں آپ کو تکلیف ہوگی اندر سے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خانون کا لندن نہیں ہونا چاہیے کسی کے طرف سے ہو اور خانون کا لندن ہوتا ہے تو پولیسے ایکشن لے گی آج کل تو سی سی ٹی بھی سنو آپ سنو آپ سنو ایک 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 آپ ایک ہاں ہاں بلکل صحیح کیا بلکل نہیں سنتو 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 ارے بھائی بھائی صاحب آپ کا جو اورنیزیشن کا جو جھگڑا ہے سبی کے مادم سے جھگڑا کرو نا اسے ارے سنتو میرے کو جواب دینا میرا کام میں نہیں آپ دیکھئے ہم جواب دیں گے ہم جواب دیں گے ہم جواب نہیں جائیں گے سنتو میرا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ چلایں آپ لوگ جھوٹ چلایں آپ کا جھڑا سے بھی سے ہے اگلی مت دکھو ایسا ایسا مت دی رہو آپ جنرلیسٹ ہیں آپ جنرلیسٹ ہیں میں آپ کو بلکہ وہ جھوٹ ہے ہم آپ کو بول رہے ہیں جھوٹ ہے وہ آپ کو سنتو لیجئے انڈیا ٹی وی کے رجل شرمہ نے تعریف کی اس کی اب آپ کو پسند گیا گیا بولنا بول رہا ہوں انڈیا ٹی وی کے رجل شرمہ نے کہا کہ امتیاز جلیل نے کلیکٹر کو ریپیزنٹیشن دیا بعض نوجوان جذبات میں تھے امتیاز جلیل نے کہا کہ ختم قصہ یہ اور رجل شرمہ جی نے اپنے انڈیا ٹی وی پر کہا کہ بہت اچھا کیا انہوں نے یہ کیا آپ تو تعریف بھی کرو اتنے بڑا مجمع آیا مہراشترہ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا پروٹس تھا سنتو لیجئے شاید آپ کی پیدائش سے پہلے ایک پروٹس ممبئی میں ہوا تھا شابانوں کے وقت اتنا ہی بڑا پروٹس ہوا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ نہیں آئیں گے دس ہزار گاڑیوں سے پورے مہراشترہ سے لوگ نکل کر رہے ہیں پیس فل پروٹس تھا پیس فل پروٹس میں بات ہوئی اور وہ بات ہم رکھے اب رہا سوال سیکنڈ پروٹس بھی ہوگا ممبئی میں ہوگا اگر ہمارے ڈیمانڈز کو مہراشترہ سرکار نہیں مانے گی تو آزاد میدان میں پرمیشن لے کر ہم یہ پروٹس کریں گے اور یہ پروٹس جاری ہوگا کوئی بھی سچا یا پکا یا جھوٹا یہ آپ اور مہتہ کرنے والے نہیں ہیں سمجھے نا جو سب سے پہلے اچھا انسان ہونا پڑے گا تب یہ اچھا مسلمان اچھا ہندو ہوگا اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ میں نہ اچھے اور بری کی تمیز پیدا ہوگی اور اگر آپ جب ریلیجیس پروسیشن نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں تو آپ کا ریلیجیس پروسیشن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بھی ریلیجیس پلیس کے اوپر کچھ گبر کرے اور اگر کوئی گبر کرتا ہے تو خانون کو اپنا کام کرنا چاہیے یہ ہمارا ماننا ہے رول آف لاؤ پریویل ہونا چاہیے کوئی دیکھئے ایک بات سنیے 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 چھے ڈیسمبر کو کونسا پتھر پھکا گیا تھے سنیے آپ کو سننا پڑے گا نہیں نہیں آپ کو سننا پڑے گا چھے ڈیسمبر کو کونسا پتھر پھکا گیا تھا نہیں نہیں چھے ڈیسمبر کو بابری مجید کو پتھر پھکا گیا تھا نہیں چھے ڈیسمبر کو پتھر پھکا گیا تھا چھے ڈیسمبر کو پتھر پھکا گیا تھا جس نے مجھے توڑ دی آپ نے چھوڑ دیجئے میں یہ میں نہیں 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 آپ میرے موہ میں الفاظ ڈال کے اپنی سنیے سنتو لیجئے آپ اپنی ٹی آر پی ریٹنگ سیکھنا ایک میں ٹھیار ہو ایک میں ٹھیار ہو ایک آپ آپ چھہ ٹی سمبر خندن کریں گے کریے بہت اچھا ہے میں بھی بہت سنیے میں آپ جواب دے رہا ہوں دیکھئے 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 سنتو لیجئے سنتو لیجئے سنتو آپ ایسا کریں گے اگر آپ من بنا کیا ہے کہ میری ٹی کی اور ای ٹی کی تو نہیں ہوگا آہ آہ سنیے سنتو آپ آپ سننا پڑے گا یا نہیں سنیں گے تو میں خاموش گڑی آتا ہوں آپ اتنا دیکھئے میرے میرے کو اندازہ ہے کہ موڈی جی کے بارے میں اتنا بولا ہوں آپ کو تکلیف ہوگی اندر سے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خانون کا لندن نہیں ہونا چاہیے کسی کے طرف سے ہو اور خانون کا لندن ہوتا ہے تو پولیس ایکشن لے گی آج کل تو سی سی ٹی بھی آگیا نا آگیا نا سی سی ٹی اس کو اکسپ بھی ہو رہا ہے اگر کوئی بھی خانون کا لندن کرتا ہے تو خانون اپنا کام کرے گا مگر خانون جب کام کرے گا تو سب کے لیے کام کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی میرے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں بولے گا اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ کھڑے ہو کے بولے کہ مسجد میں گسکیں ماروں گا کیونکہ وہ ستہ میں جو پارٹی بیٹھی ہے اس کا ہاتھ نہیں لگائیں گے تو سیلیکٹیو ایمپلیمنٹیشن آف خانون کا نہیں ہونا چاہیے خانون مذہب دیکھ کر استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا بولاں ابولیے